سو گواروں آپ نے سارے فضائق سماد کیے لیجے پرسے کیلئے آمادہ ہو جائیے اپنی آنکھوں کو فراد بنائیے میں کیسے عرض کروں آپ کے درمیان وہ علی کی بیٹیاں جنہوں نے کرگلا ہم تک پہنچائی وہ علی کی غیرتدار بیٹیاں تاریخ گوار ہیں بیتو شرف میں جس نے اپنے بابا سے کبھی کچھ نہیں مانگا کوئی سوال نہ کیا ہو جس کا باز جیسا بھائی ہو حسائد جیسا بھائی ہو وہ علی کی بیٹیاں زہرہ کی لٹلیاں بازاروں میں چادر مانگ گئی تھے چادر دے دو سورج نے بھی کبھی سنگر ننگے سر نہ دکھا ہو وہ علی کی بیٹیاں چادر مانگ گئی تھے شام غریبہ بہت قیامت کا منظر تھا آپ نوحہ سماد کرنے جا رہے ہیں دامن پاک میں کوئی جائش نہیں مسائل پڑھنے کا بہت دل ہے لیکن اس وقت نہیں انشاءاللہ جب تبرکات پر آمد ہوں گے آپ کی خدمت میں ارز کروں گا اور تبرکات کی آپ زیارت کر سکے گی مومنین شام غریبہ کا بڑا خولناک منظر تھا جب بی بی نے ایک گھر سوار کو آتے ہوئے دیکھا تھا اور اس کے قریب جا کے کہتی تھی گھر سوار میرا سب اجڑ گیا ہے کچھ بھی نہیں بچا عباس میرا بھائی بازو کٹا کے فراد پر سو گیا ہے میرا بھائی پسے گردن زبا کر دیا گیا ہے دن کی اجالے میں آنا بچوں کو ابھی بھی آنکھ لگی ہے پیاسے ہیں بچے زخمی ہیں بچے خیمے سے باہر آ گئے ہیں ریت پہ والی کی بیٹی آواز دیتی ہے گھر سوار میں بھی تاپے زبط نہ رہی چہرے سے نقاو پلٹ دیا زینب نے جیسے ہی دیکھا کہ اس نے چہرے سے نقاو پلٹا چند قدم آہستہ آہستہ بھی چھیلٹی لیلہ کے پاس آئی بھابی تم میں سے کسی کے پاس جلیوی چادر کا کوئی ٹھگڑا ہے بی بی تم میں سے پاس خیمی کے جلیوی کناتوں کا کوئی ٹھگڑا ہے بی بیوں نے پوچھا زینب شہزادی کیا کر ہوگی بی بی رو کے کہتی ہے میرا بابا علی آیا ہے میں بابا کے سامنے کبھی بے ریدہ نہیں ہوئی سوچو شامِ غریبہ جو زینب بابا کے سامنے بے پردہ ہونے پر ہو رہی وہ بازاروں میں چادر مال رہی تھی اب پاس کی بہنیں سلام و ہمارا شامِ غریبہ جو سسکیاں لے لے کر شامِ غریبہ اسی لیے تو کہتے ہیں سب فراد کرو کر کسی انتظار میں تھے شاید غزی لوٹ کر کے آ جائے گا سلام و ہمارا چادر جب چھینی گئی ہے تو اب پاس کے لاشے پہ آگے لئین کہتے تھے اب پاس آنکھیں کھولو دیکھو زینب کی چادر لے آنا غیرت کی سلام و ہمارا علی کی بیٹیوں پر لیجی آپ کے سامنے زینب کے دونوں ہاتھ پسے پشت پندھے تھے وہ ایسے گیری جیسے کہ اب پاس گئے تھے سلام و ہمارا اس بی بی پر مخدرات اسمت و طہارت کی بارگاہ میں پرسے کے لئے حاضر ہیں انجمن غنچہ اسلام سرسی مرادہ بار سماعت کریں اس کے فوراں بار انجمن سجادیہ سجاد بار اس کے بار مہمان انجمن جسے انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے انجمن جا فریہ گزارش کر رہا ہوں آپ ماتمی دستے سے آپ ماتم کریں آنکھیں آپ کی نم ہیں پرسہ دینے کیلئے اتنی دور سے آئے ہوئے ہیں ابھی میں بہت دیر سے کھڑا تھا یہاں پر میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ بیٹھ جائیے میں سمجھا شاید دیکھنے میں زیمت ہو رہی کہلنے نہیں اچھا نہیں لگ رہا بہت دیر سے آپ کھڑے ہوئے ہیں اسے کہتے ہیں انسانیت انسان جب بہت دیر تک کھڑا رہتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ آرام کر لے وہ جگہ تلاش کرتا ہے جا آرام کرنے کے جگہ میں جائے میں کیسے کیوں ہر بات مقتل میں نہیں لکھی ہوتی ہے علی کی بیٹیاں کتنے گھنٹے کھڑی رہی ہیں سجاد سے یہی روڑوں کے پوچھتی تھی سجاد ابھی کتنے دیر ایسے ہی اور کھڑا رہے ہیں مر جانے ایک منظر ہم سوچ لے تو مر جائیں کہ سجاد نے پوچھا آواز دیا دروار ابھی سجاد میں سلام ہمارا شہزادیوں پر جنہیں گھنٹوں کھڑا بکھا گیا ہے جو اٹھائی سجب سے سفر پر کرنی آج تیرہ سفر ہو گئی سوچو کتنے دی ہو گئے سفر کرتے مگر ہاں شریعت پچھ گئی زینب یہی تو روکے کہتی نانا وہ ظلم پچھتائے گا جو ہم پیسے ہو کے نہ گذرا نانا وہ ظلم پچھتائے گا جو ہم پیسے ہو کے نہ گذرا نانا کیسے کہوں میں آپ سے زینب آگئی اگر یہ نامحرموں کا مجموع نہ ہوتا تو ریدہ دکھاتی نانا اٹھا کر کے شانوں زخمیں نانا پوچھو گے نہیں نواسی تم لے کے کیا آئی ہو نانا جو مسافر لوڑ کے آتے ہیں تو توفے لے کر کے آتے ہیں نانا میں بھی توفہ لائی ہوں پوچھو گے نہیں زینب کیا لائی ہو زینب نے پاس سے اپنے بھائی کا خون آلود کرتا نکالا نانا کی دربت پر رکھ دیا نانا زینب بھائی کا خون آلود کرتا لے کر کے آئی دربت نبی لرزنے لگی زینب نے دربت کی طرف دکھا کہا نانا کیا ہوا میں نے فقط بھائی کا کرتا ہی تو رکھا ہے نانا پرداشت نہ کر سکے زینب کے سامنے جسے ماں نے چکیاں پیس پیس کے پار لائے تھا بھائی پسے گردن زبر کیا جا رہا تھا نانا کسی کو رحم نہیں آیا سلام ہمارا زینب لوڑ کے کہتی جو مجھے قبر کی دیواروں تک رولائے گا نانا پوچھو گے نہیں وہ ظلم کونسا ہے عجب نئی آواز آئیو زینب بتا دو کونسا ظلم ہے زینب نے آواز دی ہوگی نانا اکبر کا قتل کئی کئی بار میرے سامنے آتا تھا تازیانے لہراتا تھا مسکرا کے کہتا تھا اکبر کو میں نے مارا ہے اکبر کو میں نے مارا ہے نانا زینب دیکھتی رہی ہے شریعت بچ گئی نانا ظلم پچھتا ہے گا جو زینب سے بھوکے نہ گزرا آو شام غریبہ بچوں کو سبھالنے والی شام غریبہ حسین بن جانے والی عباس بن جانے والی سانیہ زہرہ زینب کو سلام کرتے ہیں انجومن غنچہ اسلام سرسی کے ہمراہ سمات کریں مصابقہ